بولنا سب کو آتا ہے پر کسی کی زبان بولتی ہے کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت لوگ جتنا بھی دل دکھائے یہ یاد رکھا کرے جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بس انسان کا ظرف آزمانہ ہوتا ہے اللہ نے اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا خوش ضرور رہے لیکن خوش فہمی میں نہ رہے بلکہ حقیقت پسند بنے حقیقت کا سامنا کرنا سیکھے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے بیبس ہو جاتا ہے تب اس کے اندر سے آواز آتی ہے کوئی بات نہیں لوگ نہ سہی میرا اللہ تو اب بھی میرے ساتھ ہے سچے لوگ اکثر اکیلے رہتے ہیں کیونکہ وہ صرف سج بولتے ہیں اور سچ سننا ہر کوئی پسند نہیں کرتا کھالی پیٹ کھالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے بڑے استاد سکھا نہیں پائے یہ ٹھیک ہے رشتے نہیں توڑنی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے جہاں قدر نہ ہو وہاں نبانے بھی تو نہیں چاہیے رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں کیونکہ کچھ لوگ باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے بھی اپنے بن جاتے ہیں لوگوں سے یاد کرنے کا شکواں مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھل سکتا ہے وہ سب کو بھل سکتا ہے خدا کی ناراضگی کا ثبوت خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے کچھ خواہشات بارش کے بونوں کی طرح ہوتی ہے جنہیں پانے کے لئے ہتیلیا تو بھیگ جاتی ہے لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ایک مصروف اور دوسرا مغرور کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں میرا اللہ دل اور آمال دیکھتا ہے بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے زندگی میں سادگی اپناو جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوں گا کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے لیے اچھا گزارو کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں پتا ہے وہ رب کسی بات پر خوش ہوتا ہے جب تم اس کی دی ہوئی بے بسی پہ بھی راضی ہو جاؤ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسری کے جیب میں مت رکھو اخلاق کی فول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا